بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو مجمع خلاف قانون کے حوالے سے گزارشت کی تھی اور دو دفعات کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جو کہ ایک سو اتائیس اور ایک سو اٹھائیس کے حوالے سے تھی جس میں ایک سو اتائیس میں یہ تھا کہ مجمع خلاف قانون کے شرکہ کو منتشر کرنے کے لیے افسر موت ممتھانا حکم جاری کر سکتا ہے جبکہ ایک سو اٹھائیس میں مجمع خلاف قانون کے شرکہ کو منتشر کرنے کے لیے انتظامی طاقت کے استعمال کے حوالے سے بتایا گیا تھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دو صورتوں میں جو کہ صورتیں پچھلے لیکچر میں ایک سو اتائیس اور اٹھائیس میں ارس کی گئی تھی ان کے تحت کوئی مجمع خلاف قانون کے شرکہ منتشر نہ ہو یعنی انہیں حکم بھی افسر موت ممتھانا کی طرف سے مل جائے انتظامی طاقت کا استعمال بھی کر لیا جائے لیکن اس کے باوجود اگر مجمع خلاف قانون کے شرکہ منتشر نہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا تو اس صورت میں دفعہ ایک سو انتیس وان ٹونٹی نائن سی ار پی سی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ویسے مجمع کو کسی اور طرح سے منتشر نہ کیا جا سکے اور یہ حفظ عاما کے لیے ضروری ہو کہ اسے منتشر کیا جائے تو اس وقت موجود سب سے زیادہ عدتبہ کا پولیس افسر جو بلحاظ اہدہ اسسٹنٹ سوپریڈنڈن یا ڈپٹی سوپریڈنڈن سے کم تر نہ ہو مسلح افواج کے ذریعے اس کو منتشر کر سکتا ہے یعنی اس میں فوکس یہ ہے کہ کم از کم جو اسسٹنٹ سوپریڈنڈن پولیس ہے یا ڈپٹی سوپریڈنڈ پولیس ہے وہ اس بات کا مجاز ہے کہ مسلح افواج کی مدد طلب کر سکے اب مجمع خلاف قانون کے شرکہ کو منتشر کرنے کے لیے تو یہ تین دفعات ہم نے مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں وان ٹوئنٹی سیمن وان ٹوئنٹی ایٹ اور وان ٹوئنٹی نائن سی ایر پی سی یعنی مجمع خلاف قانون کو منتشر کرنے کا حکم دینا افسر مہتمند تھانے کی طرف سے وان ٹوئنٹی سیمن وان ٹوئنٹی ایٹ ہے ہے کہ انتظامی طاقت کا استعمال کرنا مجموع خلاف قانون کو منتشر کرنے کے لیے اور تیسری دفاعہ 129 فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مجموع خلاف قانون کو منتشر کرنا جی اسلام علیکم جی